موسیقی اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے ایلیسٹیٹر میں میش کے بارے میں اور ہم سیکھیں گے کہ اس کے اندر کس طرح سے میش کو پروپرلی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے بہترین قسم کے ڈیزائنز اینڈ شیٹس کیسے کریئے جاتے ہیں چلے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کی سامنے یہاں کریئے کیا ہے ایک ریکٹینگل اور ریکٹینگل میں آپ کو پتا ہے کہ سنگل کلر اگر فل کرنا ہو تو آپ کلک کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے اور اگر شیٹس میں کلر اپلائے کرنا ہو تو آپ کلک کرتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے شیٹس بنانے ہیں اس اوبجیک کو سلٹ کر کے یہاں کلک کرتے ہیں اور یہاں ڈیفرن قسم کے لاکس میں آپ ڈیفرن کلرز کو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے چوز کرنے کے بعد اس میں آپ اپنے شیٹس کو ٹویٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنے ایسریکٹیو شیٹس نہیں ہوتے کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آئیے آج ایک اور ٹیکنک سیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو میش کے ذریعے اہتر طریقے سے سل کر سکتے ہیں جو دیکھیں میں اس کے اندر ایک کلر بھرا ہوں یعنی کہ دات کلر لیتے ہیں اس کے اور اس کے بعد اس پر میش کسی اپلائی کرنا ہے میں نے یہ مرشٹو لیا اور جیسا ہی میں مرشٹو دیکھوں کو اپلائی کروں گا تو یہاں پہ پہ ایک پوائنٹ دیکھت ہو گیا اور دوسرا پوائنٹ میں نے اسکا ہی انہاں کریط کر لیا جیسا ہی یہ دو پوائنٹس کریٹ ہوئے تو یوں سمجھنے car یہ ایک دو تیر اینکر ایکسٹرا اینٹس ہو گئے میش میں دو کام ہو سکتے ہیں ایک کام تو یہ کہ اس کو ری شیپ کر لیا جائے جو کہ ہم ابھی نیکس پہ سیچیں گے اور ایک کام ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اندر کلر سی کر دیں جس اینکر پہ بھی آپ کلر کلک کر کے کسی کلر کو چیوز کریں گے وہ کلر ایک اس اینکر سے پھیلے گا اور میگزیمم نیکسٹ اینکر تک پھیلتا چلا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر کے بھی یہ شیٹ اپلائی کریں گے تو یہ اس طرح سے اپلائی ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آپ یہاں کلک کریں گے اور پھر اس شیٹ پہ کلک کریں گے تو اس طرح یہ شیٹ اس کے چاروں کونوں پر ہلکا ہلکا سا اپلائی ہو جائے گا اور اگر آپ تین چار کونٹرز پہ ایک ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھو لے کے آپ اس کے اتنے انکرز کو اس طرح سے سلائٹ کیجئے اور ڈیریکٹلی اس کلک کریں تو یہ کام تھوڑا سا فاسٹ اٹھائے گا انسائٹس پہ اس لیے اپلائی نہیں ہوا کیونکہ آپ نے ان انکرز میں کلر فیل نہیں کیا ہے اگر ان انکرز میں کلر آف فیل کرتے ہیں تو یہ انسائٹ اپلائی ہوتا تو یہ دیکھئے ایک مہترین کے ساتھ شاید اس پہ کریٹ ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور اسکوائر لیتے ہیں اور اس پر ہم تھوڑا سا ایک اور افیٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کے اوپر ایک ڈارک گرین کلر اپلائی کر دیا اور ڈارک گرین کلر اپلائی کرنے کے بعد میں نے میش کو یہاں پر اپلائی کیا اس کے بعد پھر زوم کر لیتے ہیں یہاں پر اپلائی کیا اس کے بعد ایک یہاں پر اپلائی کیا چکے اور پھر میں نے اس انکر کو سلیکٹ لیا اس دیریکٹ سلیشن کو اور یہاں سے بیٹ والے تین اور انکرز کو سلیکٹ کر لیا میں نے یہاں پر ایک لائٹ کلر اپلائی کر دیا then میں نے یہاں پر انسارے انکرس کو سلیکٹ کر لیا and then میں یہاں پر بلکل white نہیں کیونکہ وہاں تاف light gray color apply پر کوئی ہوں دیکھائے اس کا light gray apply ہوگیا اور دین انسارے انکرس کو میں نے select کر کے یہاں سلکھے 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 سا رہا سا white اور سلکھے 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 اور ان کو میں نے یہاں سے white gray color یہاں سلکھے 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 یہ دیکھئے بغیر کسی شیئے کی کریئے کی ایک ہمیں پاکستان نے جنڈا کریئے کیلئے ہیں لائکوائز اگر اس کی کورنرز کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا کرنا ہے یا مزید دار کرنا ہوتا تو آپ اس کے اندر بھی یہ کام کر سکتے تھے جیسے آپ اس کو سلٹ کرتے ہیں ماشٹو لے کے ایک ہلکا سا یہاں پر بھی کلک کریں گے جیسے یہاں کلک کریں گے تو اس طرح کا شیئے کیلئے ہو جائے گا اب کنچول ہی کرنا ہے اس کے اندر کے اگر آپ کو ڈار کرنا یا لائٹ کرنا ہے ان اینکرز کو کلک کر کے آپ نے جسٹ ان پر کلر اپلائے کرنا ہے اور ایچ ایس پی تو آپ کو یاد ہی ہوگا کلر موڈ کے اندر اگر ہمیں ایچ ایس پی کلک کر لے تو یہاں سے مزید کلر کو ڈار کیا جا سکتا ہے چیکے اور یہاں پر چونکہ لائٹ کلر اپلائے ہو گیا یہ کلر پر دوبارہ سی کچھیں گے تو یہاں کلک کر کے اور آئی ڈروپ اٹھن کی مدد سے ٹک کر لے اور اس کو اس پر اپلائے تو ڈارک ایجیز جو ہے اس کی یہاں پر اس طرح سے صاحب ہو جائے گے یہ دیکھیں اس طرح کا شین بھی کریٹ کیا جاسے نمبر دو انکر ماش ٹول کو آپ اگر اس طرح کے آپ جوٹ کریٹ کر رہے ہیں فر ایکزیمپل سرکل اور اس پر اگر آپ ماش ٹول اپلائے کرتے ہیں یہ اسی طرح سے اپلائے ہو جیسے ہی سرکل دائیمنشن فر ایکزیمپل میں یہاں پہ تین قسم کے سرکل آپ کے سامنے بناتا ہوں لیٹی پر ایکیٹ ہو سارا یہ کو کلیٹ کرنے کے لئے اور یہاں مانانے کے پاس میں ایسے tengo وہ الگ الگ کسر کے اپلائے کرتا ہوں فر ایکزیمپل اس کو میں ärt glover دیکھوں فر ایکزیمپل اس کو میں ärt ر Iceland کرتے دیکھوں یا Yay اب ہم اس کے پر分ے 팔�ائے کرتے ہیں دیکھیں میں اس کو یہاں شرک دے رہا ہوں اس کے morbidor اور اس کا میں yo یہاں یہاں چیک ہے تین قسم کے شرد اپلائے اب ہم یہاں سے match tool لے کے پہلے object کو select کر لے selection tool کی مدد سے then match لے کے اپنے point پہ click کریں and then آپ اس پہ کس طرح کا shade دینا چاہتے ہیں چکے and then second object کو select کریں اور پہلے اس کے کس طرح کا shade سے click کریں اور یہاں پہ click کر کے دوسرا کس طرح کا shade دینا چاہتے ہیں so like کر لے یہ دیکھیں اور اس طرح کا shade بھی negate کر سکتے ہیں اور آئیے piece tool کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ کس طرح کا shade دینا چاہتے ہیں تو match tool کو click کرتے ہیں یہاں سے اس کو کس طرح کا shade دینا چاہتے ہیں تو clear یہ ہوا کہ match tool سے ہم بہترین قسم کے shades create کر سکتے ہیں ایک اور example میں دیکھتے ہیں for example اگر ہم یہاں پر ایک mango کی example لے لیتے ہیں select کے آپ نے یہاں سے then اس object کے اندر ہم نے yellow color already fill کر دیا then اس کو یہاں سے select کر کے اس طرح کس طرح کھڑ کر دیا ہے then اس پہ یہاں سے پکٹے ہیں دیکھیں سا کر دیا then اس پہ یہاں سے پکٹے ہیں پھونے سا کر کر کے یہاں سے سا کر سا کر دیا ہے تو سا کر دیا ہے سا کر دیا ہے اب اگر آپ اس کو اتناہتر لسم کے shade دینا چاہتے ہیں تو آئیے اس کے اوپر match کو apply کر دیا ہے اس طرح اپلائیں کریں گے کہ اگر یہاں پہ ایک بھی shade دینا ہے تو یہاں پہ بھی shade دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو click کرنا ہوگا اور اگر آپ یہاں click کرتے ہیں تو یہ ایک اس طرح کا shade create ہوگا اگر آپ یہاں create کرتے ہیں پھر اگر آپ یہاں click کرتے ہیں اور پھر اگر آپ یہاں click کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی چاروں corners پہ آپ کو shade دینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کون اصاف ان کے shades کو اگر manage کرنا ہے تو اسے آپ آگی لائے سکتے ہیں پیچھے کر سکتے ہیں کچھ ڈام آپ ہی screen سے بھی کر سکتے ہیں اور selection tool کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں دیکھے اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے select کریں گے tool set اور ان کو یہ apply کرنا ہے آپ نے دو بھی dark shade اس کے فاؤنس کے اوپر یہ دیکھیں اسے select کیا ہے اپنے اس کے ہاں سے shift cover and ڈبا کے رکھیں اس corner کو بھی select کریں گے shift کے ساتھ یہ corners بھی سارے آگیا اس کے لئے اور shift کے ساتھ یہ بھی آگیا اس کے لئے اس کے بعد آپ دیں یہاں پہ orange color apply کریں گے ٹھیک ہے جب orange color apply کریں گے تو یہ پڑا اس ساتھ سے پڑے ہوگا اور اپنے پڑا ساتھ ان انکلز پہ apply نہیں گوا تو shift کی بدل سے ان کو apply کر لیں اسی طریقے سے ہم نے اس کے corners کو select کی ہے shift کی بدل سے اور ان پر بھی اسی طرف کا orange color شید کے طور کا apply کر لیں گے یہ corners بھی رہ گئے shift کی بدل سے اپنے پڑے کر لیں گے اپنے پڑے کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک شید سکر پر کریں گے اسی طرح سے اگر آپ mash لیں گے چھوڑا سا اس کے کارڈ میں کلک کریں گے یہ دویا اورنج کرنے کے مطلب ہے اس کو select کر کے اچھا سا green ڈرنے اور اسی طریقے سے ایک mash لے کے اس کے میرے پڑے green ہو گیا ہے green ڈرنے کے بجائے اس کو الیک اچھا let's try اس طریقے سے آپ پہتر قسم کی mash کی بدل سے شید کر سکتے ہیں یہ ہماری پہلی کلاس تھی اس میں اور بھی کام کریں گے فیل وقت آپ اہتر قسم کی object بنائیے futsal قسم کی ڈیزائن بنائیے اور mash کو enjoy کریں اور effect قسم کی ڈیزائن بنا کے آپ real objects اس کے لئے پہلے سکتے ہیں پہلے من کام پہلے مزورد چیاتے ہیں شکریہ